فیضاباد دھرنے کے حوالے سے سرکاری طور پر ریپورٹ کو جاری تو نہیں کیا گیا لیکن اس کے کچھ حصے منظر عام پر جو آئیں ہیں مختلف ذرائع کر کے اسی کو بنیاد بنا کر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور یہ مصدقہ ذرائع سے یہ حصے جاری کیے گئے ہیں اوفیشلی ریپورٹ شاہد سپریم کورٹ ہی کہے تو جاری ہو مجھے نہیں لکتا شاہد اس کے بغیر جاری کرنے کلاری کرنے کے لیے کوئی تیار ہوگا یہ اپوزیشن کا بڑا سخت مطالبہ آ جائے تو ہو سکتا ہے اس کو پبلک کر دیا جائے انٹرسنگلی اس ریپورٹ کے اندر جنرل فیض حمید کو جن کے اوپر عام تاثر یہ تھا کہ فیضاباد دھرنے کے پیچھے ان کا قلیدی کردار تھا ان کو کلین چٹ دے دی گی کہا گیا کہ اس وقت کے وزیراعظم اور ڈی جی آئی کی منظوری سے انہوں نے دستخط کیے تھے ویسے اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہو سکتی تھی دی جی سی ڈی جی آئی کی منظوری اور پرائم نیسٹر کی منظوری کا بغیر کسی ایسے پبلک ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط نہیں کر سکتا سوال یہ تھا کہ فیضاباد دھرنہ ہوا کیسے اور اس کے پیچھے کون تھا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کی حکومت میں بیشتر تاثر ہمیں یہ ملتا تھا بیشتر لوگوں سے یہ تاثر یہ ملتا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ اور نونلک کی لڑائی چل رہی ہے اور اس کو گرانے کے لیے ہی یہ جو دھرنہ ہے اسی کا ایک حصہ ہے جیسے عمران خان کا جو ڈی چوک کے اندر دھرنہ تھا جس کو وہ کہتے ہیں میں نے ایک سو چھوچھ روز دھرنہ کیا تھا بڑی جیدو جوہد ہے اس کے مطلق تقریباً یہ سو فیصدی تیش ہو دا بات ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس دھرنے کے پیچھے تھی ان کو عمران خان کو پی ٹی آئی کو اور پاکستان وامی تحریک کو تاریو قادری صاحب کو اکٹھا کرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا آج کال عمران خان کہتے ہیں کہ ایک لندن پلان ہے آج بھی شاید انہوں نے بولا ہے اور اسی لندن پلان کے تحت پی ٹی آئی کو فکس کیا جا رہا ہے اس وقت کی نونلک حکومت بھی یہی کہتی تھی یہ لندن پلان ہے امران خان اور ڈاکٹر تاریو قادری کی شاید کوئی لندن میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کی فگرز نے میٹنگ ارینج کرائی تھی شیخ رشید کا بھی اس کے اندر رول تھا تو اس کو بھی یہ نونلک لیگ والے لندن پلان کہتے تھے جیسے آج پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ ایک لندن پلان ہے جس کے تحت نوازری پاکستان آیا اور پی ٹی آئی کو سزائی مل رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی لندن پلان آج بھی وہ مجھے نہیں پتا اس وقت کے لندن پلان سے میں بھی آگا ہوں اس کے بعد یہ پیٹ اور پی ٹی آئی کے اتحاد کے لیے جن لوگوں نے ایکٹیوٹی دکھائی اس سے بھی آگا ہوں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا فیض آباد دھرنے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا اگر اس وقت کی حکومت نونلک کی تھی نواز شریف کی حکومت گری تھی شاید خاکان نواز شریف زریعظم تھے تو تقریباً یہ بات تیہ تھی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا دو چیزیں بتائی جاتی تھی پہلے ہم سوال پوچھے تھے کہ پنجاب حکومت نے ان کو پنجاب میں روکا کیوں نہیں تو وہ انگلی اٹھائی جاتی تھی شہباز شریف کی طرح لیکن شہباز شریف کی جو قربت ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ دوسرا حصہ ہوتی تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر شہباز شریف شاید صبح کے چائے کا کب بھی نہیں پیتے آج وزیراعظم کے طور پر بھی ان کی یہی صورتحال ہے تو یہ بات تقریبا ہمیں کنونسنگلی بتائی جاتی تھی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے شہباز شریف بھی ہو سکتا اسی کا حصہ ہوں شہباز شریف نے پنجاب سے ان کو آنے دیا فیضاباد میں وہ جم کے بیٹھ گئے جم کے بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے اٹھنے کا نام نہ لیا وہاں ان کو کھانے کون دیتا رہا ان کو پیسے کون تنکسین کرتا رہا اس دھرنے کو سسٹین کرنے کے لئے کوئی ایکنومنگ موڈل ہوگا وہ کیسے مرض وجود میں آیا جب پی ٹی آئی کو جج شوکت عزیز صدیقی نے حکم دیا حکمت وقتوں کے ٹی ایل پی کے خلاف کاروائی کرو تو سیف سٹی کیمراز کی تاریں کاٹی گئی تھی سیف سٹی کیمراز کی تاریں کاٹے جانے کے اوپر اس وقت کی انٹیریر انسٹری اور اس وقت کی حکمت وقت تقریبا ہمیں یہ بتاتے تھے تہہ شدہ بات تھی کہ اس کے کاٹنے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے پوش بیک پولیس کے لوگوں کو کس نے کیا تھا وہ ڈیڑھ سو لوگ کہاں سے آئے تھے اس کے متعلق بھی ہمیں یہی تاثر دیا جاتا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں لیکن یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ جنرل فیض سمید کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا بلکل ایسے ہی ہوگا لیکن اس کا ایک پیرہ ہے جو میرے پاس اس کے کچھ حصے ہیں وہ پیرہ بڑا مزک ہے اگر اس پیرے کو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ پیرہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیسٹ آن ڈا اویلی بل ریکارڈ ایٹ اپیرد دیٹ فیض آباد دھرنا مور ڈیو ٹو لیک آف کھرج بوزلی کی وجہ سے یا کام ہمتی کی وجہ سے آف کنوکشن آف تی لیڈرز آف ہینلنگ دائشو این پرٹیکلر دی گورننٹ آف پنجاب وہ پنجاب حکومت کی بوزلی اور نہلی کی وجہ سے یہ دھرنا ہوگا باقی بھی آگے اسی طرح کی چیزیں ہیں مجھے پڑھتے ہوئی آنے اور پورا پیرا دشواری ہوگی لیکن وہ کہتے یہ ہے کہ لیک آف کوارڈینیشن تھی کوئی پلان کوئی نہیں تھا پنجاب میں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اور لیک آف کھرج تھی بوزلی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا اب جب یہ پنجاب کے مختلف ڈسٹرک سے موو کرنا شروع کرتی ہیں کوئی بھی ایسی تنظیم دھرنا دینے کے لیے تو دو حصوں میں یہ چیز تین حصوں میں بلکہ کہنا چاہیے تری لیئرز میں ایکٹ ہونی چاہیے سپیشل برانس کو پتا ہوتا ہے اسے گورنمنٹ اور پنجاب کو بتانا چاہیے تھا گورنمنٹ اور پنجاب کو ایکٹ کرتے ہوئے لوگوں کو وہیں کنٹین کرنا چاہیے تھا دوسرا حصہ سیویل ایجنسی کی طرف ہی آ جائیں تو سیویلین سائٹ کے اوپر آئی بی کو یہ ریپورٹ فیڈل گورنمنٹ کو دینی چاہی تھی فیڈل گورنمنٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا تیسرا حصہ آئی ایس آئی کی طرف آ جائیں آئی ایس آئی تمام ڈسٹکس میں اس کی پریزنس موجود ہے کہیں کام ہے کہیں زیادہ ہے بڑی جگہوں پہ زیادہ ہے چھوٹی جگہوں پہ کام ہے ڈسٹکس میں اس کو کنٹین نہیں کیا گیا اگر کسی ایک کی بھی فیلئر مان نہیں ہو تو یہ تینوں کی فیلئر ہے اس معاملے کے اندر سپیشل برانچ کی آئی بی کی پنجاب حکومت نے کیوں نہیں روکا شہباز شریف ریسپونسبل ہے تو شہباز شریف کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی آج کی یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ اسی کی وجہ سے ایسا ہوا تو فیضاباد دھرنے کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہوا تھا اب سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنے کے اوپر ایک ریپورٹ بھی جاری کی تھی حکم نامہ جاری کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیساء جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے انہی کا حکم نامہ تھا اس حکم نامے میں جنرل فیض حمید کا ذکر تھا بلکہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے یونی فارم میں رہتے ہوئے ایسے کام میں شمولیت اختیار کیا ان کے خلاف کاروائی کا بھی کہا گیا تھا جسٹس فائز عیساء کے خلاف اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت میں ریفرنس فائل کیا گیا اور ریفرنس فائل کرنے کے پیچھے محرک ایک ہی تھا کہ فیضاباد دھرنے کے اوپر جسٹس فائز عیساء کی ججمنٹ ہے وہ ناغوار گزری تھی اللہ حلقوں کو ہم کچھ ایسی بریفنگ میں بیٹھے ہوتے تھے میں کیونکہ وہ بیک گرانڈ چیزیں ہیں میں ساروں کا تذکر نہیں کر سکتا بلکل واشدہ فالواد میں براہ راست کہا جاتا تھا کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے یہ ان کی ججمنٹ کے لئے کہا جاتا تھا یہ چیز قابل قبول نہیں ہے پھر ریفرنس آیا اور عمران خان نے خود اس کی راہموار کی اس وقت کے صدر عارف علوی نے اس ریفرنس کو جانے دیا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اس پورے کام کو شیرباد حاصل تھی اور بڑا لیٹلی جوڈیشری نے جا کے ریلائز کیا کہ آج فائز عیساء کی باری ہے تو کل ہماری باری ہوگی پہلے جج بھی اسی طرف تل گئے تھے کہ فائز عیساء کو فارق کرتے ہیں نہ یہ آئندہ چیز جسٹس بنے گا نہ اس کی باری آئے گی لیکن لیٹلی ان کے اندر یہ ریلائزیشن ہوئی کہ آج فائز عیساء کی باری ہے تو کل بندیال کی ہوگی پرسوم منیب اکتر کی ہوگی پھر کسی اور کی ہوگی تو وہ رک گئے اس کام کو کرتے ہوگئے اور وہ اس ریفرنس والے معاملے کی نفی ہوگئی لیکن کیا یہ ریپورٹ جس کے اندر کہا گیا کہ کچھ تھا ہی نہیں یہ درست ہے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے جو ایک انہوں نے ترم یوز کی نا لیک آف کریج پنجاب اکمت کیلئے لیک آف کریج اس وقت کے وزیر داخلہ نے بھی دکھائی ہے لیک آف کریج شاید کان عباسی جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی دکھائی ہے اور لیک آف کریج اس تمام لوگوں نے دکھائی ہے جو اس جگہ پر وٹنیس باکس میں گئے اور غواہی دیتے ہوئے انہوں نے پورا سچنی بتایا اگر اس وقت کے میڈیا کے لوگوں کو میرے جیسے لوگوں کو پتا تھا کہ ہمیں کیا باتیں بتائی گئی ہیں تو انہوں نے جا کے کہ وٹنیس باکس کے اندر اس سکیٹمنٹ کو کوئی درجہ نہیں کرایا یہ ایک افسوسناک پہل ہوئے اسی لئے اس کا حال نہیں نکلا اسی طرح کا ایک دھرنا دوبارہ انیشیٹ ہوا تھا یا ایک مارچ دوبارہ انیشیٹ ہو تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ نونلی کے دور حکومت میں اس وقت ہوا تھا جب الیکشن ایک کومنڈ کرتے ہوئے ایک ڈیکلیریشن جو کادیانیوں سے متعلق تھا اس کومنڈ کیا گیا تھا اس کے ریاکشن میں ٹی ایل پی اکٹیویٹ ہوئی تھی اور ان کا مطالبہ تھا کہ لاؤ منسٹر کو آپ نکال دیں لاؤ منسٹر کو نکال لیں گے تو باقی ریپورٹ آئے گی تو دیکھ لیں گے وہ ریپورٹ بھی نہیں آج تک آئی مزے کی بات یہ ہے کہ راجہ زفرالاک نے اس کے اوپر ایک ریپورٹ دینی تھی آج تک تحال آج تک وہ ریپورٹ سامنے نہیں آئی کہ راجہ زفرالاک کی فائنڈنگز کیا ہے شایف خاکان آباسی اختلاف کرتے تھے کہ لاؤ منسٹر کو نہیں نکالنا چاہیے وہ بات اٹک گئی اور اس کے بعد ارٹی میٹلی آپ کو لاؤ منسٹر کو بھی نکالنا پڑا اور سارا نقصان بھی ہوا لوگوں کی جانے بھی اس کے اندر گئیں اور وہ اس وقت کے جو رینجرز کے ڈی جی تھے وہ پیسے بخیر میں بانٹ کے لوگوں کو رخصت کر رہے تھے بہت کچھ غلط ہوا اس معاملے میں ڈی جی سی نے دستکت کر کے لوگوں کو واپس بھیجا فیڈرل گورنمنٹ کی اور پنجاب حکومت کی پوری ایتھارٹی کمپرومائز ہو گئی پی ٹی آئی کے دور میں یہ لوگ دوبارہ آئے تھے دوبارہ آئے تو فیصلہ کیا عمران خان کی حکومت نے کہ ان کو جہلم کے آگے کروس نہیں کرنے دینا لیکن دوبارہ یہاں ایک نلائکی ہوئی تھی اگر پہلی نلائکی یہ تھی پنجاب حکومت فیل تو ایکٹ ان ٹائم جب یہ لوگ ڈسٹک سے موگ کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی دوبارہ وہ ناکامی ہوئی لوگ ڈسٹک سے نکل کے کٹھے ہو گئے اور جب پچیس تیس ہزار کا مجمع جو تھا جہلم کے قریب آ گیا تو اس وقت یہ حکم نام ہوا کہ جہلم ریڈ لائن ہے یہ کروس کیا تو آگے بائی فورس ان کو رکا جائے گا تو اس وقت آرمی چیف تھے اور وہ میرے خیال میں ان کا درست فیصلہ تھا اس کو آپ سو چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں اور بشیر فاروقی صاحب کو کراچی سے بلویا گیا تھا اور بشیر فاروقی صاحب نے ایک ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کیا تھا اور اس کی ڈیٹیلز ایگریمنٹ کی پبلک نے کی تھی لیکن اس کے نتیجے میں وہ جو یوز آف فورس تھا وہ ٹل گیا تو کیا اس کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے بھی ہیں اور سیویلینز بھی ہیں ایک دفعہ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ کسی قسم کی جو مذہبی انتہا پسندی والی تنظیم ہے یا ایکٹیوٹی ہے اس میں دونوں مل کر اس کو روکیں گے یا حکومتے وقت کو نیچا دکھانے کے لیے ناک سے لکی رہے ہیں نکلانے کے لیے ایسی کوئی نہ کوئی طریقہ کار کبھی نہ کبھی کارگر ہو جاتا ہے اس لیے استعمال کرتے رہنا ریپورٹ کبھی کہتی ہے کہ کانسٹیوشن آف پاکستان کو سر بلند رکھنے کے لیے کام کرنے کانسٹیوشن آف پاکستان کو سر بلند رکھنے ہم نے کیا یہ تنظیمیں اس لیے بنائی ہیں پھر وہ کہتے ہیں سیویلین رائٹس جو ہے اس کمپرومائزمی ہونے چاہی ہیں آج سیویلین رائٹس کو امساروں کو اپھولڈ کر رہے ہیں بہت سارے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ چھرکا ہے شیخ صاحب رہانمہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور ڈاکٹر مسادق ملک صاحب پاکستان مسلمی ایک نواز سے سینر رہانمہ بیان اور وفاقی وزیر بیان دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی حکومت اس ریپورٹ سے مطمئن ہے یہ تو سیدھا سیدھا چار شیٹ ہے شباہ شریف کے خلاف میں نے تو یہ ریپورٹ پڑھی نہیں جی نہ میرے سامنے آئی یہ بھی آپ نے جب اقتباس پڑھا ہے تو مجھے پتا چلا اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے تو مصدقہ ذرائع سے مگر افیشل ریپورٹ افیشلی ریلیز نہیں کی گئی تو ریپورٹ بغیر پڑھے تو میں تفسرہ نہیں کر پاؤں گا کہ ریپورٹ اچھی ہے یا بری ہے صحیح یا غلط ہے میں سوال کر لیتا ہوں کہ شباہ شریف کی بزدلی کی وجہ سے ہوا جنرل فیز کا کوئی قصور نہیں تھا یا میرا سوال ہے اس کا جواب دینب سند کریں جی میں تو اس بات سے آپ کی اگری نہیں کرتا کیونکہ جب جس چیز کو آپ اس وقت ہم امپلیسٹلی پرموٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایک ہزار پروگرام تو میں نے موڈل ٹاؤن پہ فیز کی جہاں پہ بعد میں یہ تمام چیزیں کہ کیا اوپر سے فائرنگ ہوئی تھی یا صرف نیچے سے فائرنگ ہوئی تھی وہ کیا ریپورٹ نکلی تھی پرابلم یہ ہو گئی کہ آپ فورس استعمال کریں تب بھی آپ ڈاغ ہاؤس میں ہیں اور آپ فورس نہ استعمال کریں تب بھی آپ ڈاغ ہاؤس میں ہیں اگر آپ مان لے کے لوگ اتجاج کرنے آ رہے ہیں ان کو گزر کے آ گئے ہیں تو بھی آپ غلط ہیں اور اگر آپ فورس استعمال کر کے ان کو روکنے کی کوشش کریں یعنی اگر ڈسٹرکٹ میں بھی روکنے کی کوشش کریں تو زور سے ہی روکیں گے ڈسٹرکٹ میں روکنا دس بیس بندوں کو اثانی ہوگی نہیں دس بیس تو نہیں ہوتے اتنے ڈسٹرکٹ ہی نہیں ہیں کہ تیس ہزار ہو جائیں پاکستان کے اندر دس دس لوگ کر کے میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ بھی روکیں گے جب ریاست یہ کہے گی کہ ہم نے روکنا اور یہ ریٹ آف دی سٹیٹ ہونی چاہیے مگر اگر ریٹ آف دی سٹیٹ ہونی چاہیے تو سٹیٹ چاہے وہ پی ٹی آئی کی اس وقت کی حکومت ہو پی ایم ایل این کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو جب وہ فورس استعمال کر کے لاؤ ان آرڈر کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی اس کو سپورٹ تو ملتی نہیں ہے تو قصور کس کا ہوا شہباز شریف کا ہوا یا پھر اس وقت کی نہیں دیکھیں آپ میں تو اس وقت سے آپ سے پہلا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کا قصور تو مارڈل ٹاؤن میں بھی تھا اور شہباز شریف صاحب کا قصور فیضاباد میں بھی تھا دیفنیٹلی میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر کہ جب انہوں نے جب وہ کہیں کہ میں روکتا ہوں تب بھی وہ غلط ہیں جب وہ کہیں اچھا چلیں آپ اگر یہاں سے گنز ٹوٹنگ کام نہیں کر رہے اور آپ چلے جائیں تو بھی قصور یعنی فیصلہ یہ ہے کہ قصور شہباز شریف کا ہے سوال کچھ بھی ہو پھر جنرل فیض کو قصور بھی کہا دیا پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہاں پہ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اب دوسری بات جو اہم جو سامنے آتی ہے کیونکہ آپ نے میں زالتر آپ کو پتا ہے مشاہد صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں تو میں تفسرہ نہیں کرتا ان کی کسی بھی بات پہ لیکن آپ نے دو تین دفعہ ان کو رفع کیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ نے مجھے کہا کہ بہت سی باتیں تو آپ ہی کو پتا تھی جو بریفنگ سے بڑی کلیرلی سامنے آ رہی تھی کہ یہ کون کروا رہا ہے فیضاباد کا دھرنا ایٹیس ہمیں آپ لوگوں سے تو یہ اطلاع ملتی تھی چلیئے صرف ہم سے تو نہیں ملتی ہوگی لیکن چلیئے مان لیتے ہیں ہم ہی سے ملتی تھی مان لیتے ہیں دھرنا کروانے والے ہمیں آ کے نہیں بتاتے کہ ہم دھرنا کروانے لگے آ کے تو کوئی بھی نہیں بتاتا آپ تو آپ کے سورسز ہوتے ہیں آپ ہر وقت انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں ما شاء اللہ آپ کے جتنے صحافی ہیں وہ سارا دن سنبن ہر جگہ سے نکال رہے ہوتے ہیں بریفنگ سے بھی آپ کو پتہ چلتا آپ کو بعض دفعہ بلایا جاتا ہے کون تھا اس کے پیچھے دھرنا کروانے کے پیچھے کون تھا جی میں اصل میں یہ سوال آپ سے پوچھنا لگا تھا آپ نے میرا سوال پری ایمٹ کر دیا اب اس رپورٹ کے مطابق تو شہباز شریف ہے نہیں اس رپورٹ کے مطابق تو میں نے پڑھی نہیں ہے رپورٹ لیکن جو آپ کو بریفنگز مل رہی تھی میں اس جواب سے بھاگوں گا نہیں حکومت وقت جو تھی اس کے مطابق اگر اجازت دے دیں تو میرا سوال یہ ہے جو آپ کو بریفنگز مل رہی تھی اس وقت جو آپ کو سنبن مل رہی تھی جو آپ کے صحافی بھی کہہ رہے تھے دیگر آپ کے کالیگز جو صحافت کرتے ہیں دس بیس سال سے وہ بھی کہہ رہے تھے آپ کے خیال میں اس وقت کیا تھا اور پھر میں بھی اس کا جواب تھا اسٹیبلشمنٹ تھی میں تو لفت نہیں چبھا رہا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ حکومت ہے آپ میرے جیسے کمزور جنللس سے پوچھ سکتے ہیں وفاقی وزیر اس کا جواب نہیں دے سکتا میں کیوں نہیں دوں گا میں نے تو آپ کو پہلے کہا دوں گا میں اپنے جواب کی کورابریشن میں تھوڑی سی سٹرنگت اس کو کرنے سٹرنگتن کرنے کے لیے آپ سے سوال پوچھا تھا تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو صاف اس کا بتا چکے ہیں کہ ڈان لیگ کیسے ہوئی کس نے کروائی کس نے کروائی جو آپ نے یہی کہا اس وقت آپ کو یاد ہوگا اور فیضاباد کس نے کروائی جی فیضاباد بھی انہوں نے یہی کہا تھا کس نے کروائی تھا یہ نواز شریف کا بیان ہے جی میں نے تو وہ جو نواز شریف صاحب کے جو جلسے ہوتے رہے ہیں جس میں بقاعدہ وہ نام لے کے جنرل فیض کا کہتے رہے ہیں تو پھر اس ریپورٹ میں کیوں نہیں لکھی یہ بات ہے جی یہی تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک ریپورٹ جو میں نے نہیں پڑھی یعنی میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو علی لیران میاں نواز شریف نے کہی ہے جلسوں میں کہی ہے گجرانوالا میں کہی ہے بے شمار جگہ پہ کہی ہے پورے جی ٹی روڈ پہ کہی ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ریپورٹ جو آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کے پاس نہیں ہے ہے میرے پاس بھی نہیں لیکن اس کے کچھ پیراغرافز میرے پاس ہیں اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں غلط ہیں اور جو مجھے بھی انفرمیشن مل رہی تھی وہ ساری باتیں بھی غلط ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ یہ میاں شباز شریف صاحب نے کروایا ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے